اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین آج کے ذرس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے انوکھی محبت کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ دیہات کے ایک آدمی تھے مدینہ آتے تھے وہ کس لیے سامان وغیرہ بیشنے کے لیے مدینہ کی مارکیٹ میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو تمام صحابہ سے محبت تھی لیکن یہ محبت جس واقعے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں بڑی خاص محبت تو وہ صحابی آتے تھے گھاؤں سے دیہات سے آتے تھے اور مدینہ کی مارکیٹ میں اپنا سامان وغیرہ سبزیاں وغیرہ لاکر کے بیشتے تھے اور جب بھی مدینہ آتے تھے شہر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آتے تھے اور جب وہ اپنا سامان وغیرہ بیش کر اپنے گاؤں دیہات واپس جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر کے واپس بیشتے تھے اور بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے تھے کی یہ ظاہر جو ہیں ان کا نام ظاہر بن حرام تھا کہتے تھے یہ ہمارے دیہات کے ساتھ ہی ہیں اور ہم ان کے شہر کے ساتھ ہی یعنی ہم دوست ایک مرتبہ کیا ہوا صحابی رسول حضرت زاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا سامان مدینہ کی مارکیٹ میں بیچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آئے اور آپ نے چپکے سے آ کر کے ان کو پکڑ لیا پکڑ لیا پیچھے سے کہ وہ جو ہے دیکھ نہیں پا رہے تھے پیچھے تو کہنے لگے ارسل نہیں منہا تھا چھوڑو چھوڑو مجھے کون ہے کون میرے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرہ مذاق اور جو ہے ہسی مذاق کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے فلتفتہ ہی لئی تو ایسے کنکھیوں سے ایسا کے ساتھ پکڑ کے رکھو آپ تو پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا اور ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے کون ہے انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اس کا احساس ان کو ہو گیا تو انہوں نے ہلنا جھلنا بند کر دیا اور اپنی پیٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا کر کے پرسکون کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع کب ملے گا کہ یہ مبارک ذہت میرے جسم سے چمٹی ہوئی ہے یہ برکتوں کا موقع کب ملے گا دم پرسکون کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يشتری هذا العبد کہ یہ غلام اس سے کون خریدے گا بولی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں دیہات کے رہنے والے ہیں غریب ہیں اور حدیث کے الفاظ وقانا جمیم الخلقہ چہرے کے بھی اچھے نہیں ہیں جسمانی بناوٹ کے حساب سے بھی کوئی بہت اسمات اور خوبصورت نہیں ہے شارین نے اس کی شراکی قبیح الوج یعنی چہرے کے بدصورت تھے ہماری اپنی نظروں کے حساب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگا دی من يشتری هذا العبد کون اس غلام کو مجھ سے خریدے گا اس بندے کو خریدے گا حضرت زاہر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجیدنی کسی دن آپ مجھے بے مول پائیں گے یعنی میری کوئی قیمت امت نہیں ہے آپ مجھے بیچ رہے ہیں مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اس جو ہے بزنس میں اس تجارت میں جو بھی آپ بولی لگا رہے ہیں کوئی نفع نہیں ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَكِنَّكَ عِنَّ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِ دِن فرمایا دنیا والوں کی نظر میں تم بے مول ہوگے لیکن اللہ کی نظر میں تم انمول ہو تمہاری قیمت اتنی ہے کہ دنیا والے تمہاری قیمت نہیں لگا سکتے دوسری حدیث کے الفاظ ہے بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَال تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو دنیا والے تمہاری قیمت لگائی نہیں سکتے یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن ہمارے موجودہ سماج اور معاشرے کے حساب سے ہم دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتے سب سے پہلی بات تو ایک دیہاتی صحابی کا مقام و مرتبہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری بات کہ ہر قسم کے لوگوں کا ہمیں عدب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے اور یہ ہمارے ہاتھ گاڑی کھیچنے والا یا جو ہے اس قسم کے جو ہماری نظروں کے حساب سے معمولی کامنم کو ہم گھٹیا سمجھتے ہمارے گھروں سے کچڑا لے کر کے جانے والا بے بیکار لوگ کوئی قیمت نہیں ہے ان کے ہماری نظر آچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں لیکن ہم انہیں اپنی نظروں میں بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے اس کے پاس گھر نہیں ہے اس کے پاس بزنس نہیں ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں تو ایسے تمام لوگ چاہے غریب ہوں مسکین ہوں فقیر ہوں کپڑا پھٹا ہوا ہو کیسا بھی ہو ایسے تمام لوگوں کا بھی عدب اور احترام کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ایسے ہی ایک اور چیز جو ہمارے سماج و معاشرے میں نہیں ہے جو اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ تحفہ تحائف کا لین دین ہونا چاہیے بعض دفعہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف تحفہ ملنا چاہیے ہم تحفہ نہیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ایک دیہات کے صحابی آتے ہیں تحفہ لے کر کے اور جب جاتے ہیں مدینہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دے رہے اس لئے آپ نے کیا فرمایا تحادو تحاب ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو محبت میں اضافہ ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اس سے تحفے دیا کرو چاہ چھوٹا تحفہ ہو یا بڑا تحفہ ہو اچھا اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی قیمت کیا ہے ایک مومن کی قیمت کہ دنیا والے بعض دفعہ اس کو جو ہے بہت معمولی سمجھتے ہیں ہماری مسجد میں بعض دفعہ جو ہے ہم ایسے لوگوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑے پر کچھ کچھڑا لگا ہوا کوئی گیریج میں کام کرتا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو بعض دفعہ ہم اس کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے ایک کپڑے میں کچھڑا لگا ہوا اس کے بغل میں کون کھڑا ہو اللہ نے کیا فرما یہ کپڑا اچھا ہو خوشبو آپ نے لگا رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب ہے اگر آپ کے پاس استعمال کیجئے اللہ کی نعمت استعمال کیجئے لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ کم تر ہو گیا نہیں آپ اپنے عمل سے اللہ کے ہاں مقام پاتے ہیں اپنے کپڑے سے اور اپنی خوبصورتی سے اور اپنی دنیا داری کی وجہ سے مقام نہیں پاتے ہیں ایک اور چیز ہنسی مزاق کا تبادلہ ہونا چاہیے کبھی کبھار بعض لوگ اگزم عبوسن قمطریرہ کی تفسیر رہتے ہیں ہر دم چہرے پر بارہ بجے رہتا ہے غلط ہے ہنسی مزاق بھی ہونا چاہیے اسمک چہرے کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے کبھی کوئی جو ہے اس طرح کی باتیں شیئر کرنی چاہیے کبھی جو ہے حقیقی مزاق اور مزاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر کے پکڑ لیا اگر ہم یہاں ابھی کوئی عالم جو ہے یہاں کڑے ہو کر کے کسی کو پیچھے سے جا کر کے پکڑ لے تو وہ کہہ رہے عالم ہو کر کیا اسی حرکت کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آئیک عالم نہیں کر سکتا اس طرح کا ہنسی مزاق بھئی جس سے بے تکلفی ہے جس سے محبت ہے جس سے ملنا جلنا ہے جس سے سائے بات چیت کرنا ہے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس سے ہنسی مزاق کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہمارے ہیں اس کو لوگ عیب سمجھتے خاص طور سے ایک عالم جب کر لے اور خاص طور سے ایک انسان جب بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہو کر کے ہنسی ملاک کر دے ہو بڑا ہو گیا تو ہنسی مزاق اس کے لئے نہیں ہے ہنسی مزاق کر سکتا ہے ایک دائرہ جو اس کی لیمٹ شریعت نے مقرر کر رکھی ہے اور ایسے ایک اور آخری بات جو بہت ساری باتیں ہو سکتی اس واقعے سے ایک آخری بات کہ سماج کا کوئی بھی کیسا بھی بدہ ہو اگر ہم سے ملنے کے لئے آ رہا ہے تو ہمیں اس کو بھرپور توجہ دینی چاہیے ہمارے ہاں کیا کرتے لوگ مالدار ہے تو اچھے سے ملتے ہیں نیتا ہے تو اچھے سے ملتے ہیں کوئی بڑی پوسٹ والا اچھے سے ملتے ہیں کوئی مسجد مدرسے کا اسکول کا ذمہ دار آ گیا اچھے سے ملتے ہیں لیکن وہیں کوئی چپراسی آ کر کے بات چیت کرنے لگ رہے ہیں کون آ گیا ہے سائیڈ کرو اس کو انتظار میں لگوا دیتے ہیں ہم اس کو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیاتی صحابی ایک غریب صحابی ایک قبی چہرے والے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ دے رہے اور ایسی توجہ دے رہے کہ ان کے ساتھ حزی مزاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی جسم کو چمٹا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں جو آپ نے پورے واقعے میں سنا تو یہ واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی محبت اس کے ساتھ پیغامات کیا ہیں ہم سبھی کو چاہیے کہ ایسی چیزیں ہم اپنے سماج میں رواج دیں اور چہرے پر بارہ بجا کر کے چلنے سے آپ بہت اچھے نہیں بنیں گے بلکہ لوگ آپ کو کھڑو سمجھیں گے کہ بڑا کھڑو ساتھ میں کبھی صحیح سے بات ہی نہیں کرتا اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرن